انڈیا کے ہاتھوں میں تو ضرور آئیں گے اس لئے ان کو پیسے کی ضرورت ہے اور ہندوستان پیسے کے تھرو کام کرے گا ان کے ساتھ وہ انڈر بہت پریشر ہے انٹرنلی انٹرنلی وہاں بڑی انٹی پاکستان سنٹیمنٹ ہے افغانستان میں یہ اس میں کوئی اب چھپی بھی بات نہیں ہے ہم نے ضرور ہیلپ کی تو دوستو اس ویڈیو میں بات ہو رہی ہے پاکستان کے جو نیسنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے موہد یوسیف ان کا جو افغانستان کا ٹور تھا وہ کینسل ہوا ہے اور وہ وزٹ کینسل ہونے کے بعد پاکستانی میڈیا میں اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اب افغانستان کے جو طالبانے کو اپنے اصلی رنگ دکھانے لگے ہیں تو چلیے دوستو پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ہیں جفر ہلالی اور اس کے بعد نجم سیٹی کا بھی کلپ ہے جس میں اچھے طریقے سے سچائی بتائی گئی ہے پھر ویڈیو کے انتفاق میں کرتے ہیں کچھ بات پریش آب کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو زفر الالی صاحب ڈاکٹر موید یوسف نے جانا تھا افغانستان نہیں گئے دو تین چیزیں آ رہی ہیں کہ شاید کوئی بہتر نتائج کی توقع نہیں تھی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید افغانیوں کو بھی اس پر اتراز تھا وہ ڈاکٹر موید یوسف کو کوئی پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے صحیح سٹیک ہولڈر نہیں سمجھتے تھے ویسے تو کہا گیا یہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ملتوی کیا گیا دورہ نہیں اب تو واضح ہو گیا ہے سمی صاحب کہ یہ افغان طالبان ایک ڈیمنسٹریشن ایک جلوس ان کے خلاف آن آرائیول وہ ان کو پیش کرتے اور اس جلوس کے وہ جو بینرز ہوتے ہیں ان پہ بھی ایسے چیزیں لکھے گئے جو میرے خیال میں انفرینڈلی تھے انکسپٹبل تھے تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ایسے سوسائٹی میں جیسے طالبان کا سوسائٹی ہے افغانستان میں وہ خود یہ ارینج کر رہے ہیں وہ خود یہ انسپائر کر رہے ہیں تو یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا کہ وہ نہیں جا رہے ہیں تو سب ڈیپلومیٹک باتیں ہیں ایکچولی وجہ تو وہ تھا تو کیا ہم اس کو ہلالی صاحب اب ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے ہلالی صاحب ہم نے ان کو گھیر لیا یا وہ انڈیا کے ہاتھوں میں چلے گئے کیا اس سے ہم ازیوم کریں انڈیا کے ہاتھوں میں تو ضرور آئیں گے اس لیے ان کو پیسے کی ضرورت ہے اور ہندوستان پیسے کے تھرو کام کرے گا ان کے ساتھ یہ اتنا امریکہ کا نہیں ہے یہ ایکچولی بات ہوا یہ ہے میرے خیال میں حالانکہ ہمارا جو فنس ہے نا سامی صاحب یہ فنس نہ صرف جو وہ کہتے ہیں کہ افغانیز کو روکتا ہے جب مرضی سر اٹھا کے جو ہتیار ہو چلے جائے پاکستان مگر اس سے بھی زیادہ یہ فنس جو ہے ڈرگ ٹریٹ کو ختم کرے گا یا لیمٹ کرے گا یا ریسٹرکٹ کرے گا اور اس وقت ان کو پیسوں کی بڑی ضرورت ہے پانچ سو ملین ڈالر یا ایک بلین ڈالر تک جو طالبان اور جو بھی گورنمنٹ ہے وہ کما سکتا ہے ڈرگ ٹریٹ سے تو اگر آپ فنس کھڑا کر دیں گے تو یہ بہت کم ہو جائے گا تو وہ نہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جتنا فنس ہوا ہے اتنا رکے وہ چاہتے ہیں کہ جو بنا ہے اس کو بھی اکھاڑیں اس لیے ان کا بڑا فائنینشل لاؤس ہو رہا ہے مگر سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس پہ کنسیشن دیں دیکھیں اگر ڈرگز نہیں ہوتے تو نائنٹی فور پسنٹ ہمارا فنس بڑھ گیا ہے چھے فیصد جو رہ گیا ہے چلیے اس کا کوئی آلٹرنٹ ارینجمنٹز کرتے جو اتنا ہی سیف ہوتا اس لیے کہ سکس پرسنٹ آف تی لینڈ حالانکہ اصولی طور پہ جو ہم اپنے ملک میں بنانا چاہتے ہیں کسی اور کا حق نہیں ہوتا ہے کہنے کہ تم نہیں بناو مگر چلو ہم یہ کر سکتے تھے مگر یہ جو ہے یہ سمگلنگ ہے سب سے بڑا امپورٹ اور ایکسپورٹ افغانستان کا سمگلنگ اور خاص طور ڈرگز اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ہر گلی اور ہر محلے میں ڈرگ ایڈکس ہیں اور وہ کچھ نہیں کرتے ہیں اور وہ ان کے بیچارے خاندان والے جا کے کام کرنا پڑتا ہے اور کیا کام ان کو کرنا پڑتا ہے ان کے لیے پیسے کھماو اور وہ جب پیسے کھما کے لاتے ہیں یہ جا کے اور ڈرگز پہ خریدتے ہیں بھائی ہمارا ہمیں ایک ٹرانزٹ پوائنٹ ہے ڈرگز کے لیے یورپ جانے کے لیے سنٹرل ایشیا جانے کے لیے ایران بھی جاتا ہے تو میرے اپنے خیال میں یہ فنس ہمارے کے لیے بہت بہت ضروری ہے نہ اونڈی سیکیورٹی اور ٹیررزم بھائی اور سمگلنگ اور ڈرگز اور اگر یہ نیشنل سیکیورٹی پالسی کوئی کوئی ایسی چیز ہے جو بنی ہے تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ ڈرگز نہیں ہونا چاہیے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ان کے پیسے بلوک کر دیئے نو بلین ڈالر مدد آپ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے ریکنگائز آپ ان کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ اپنے لوگوں کا پیٹ کیسے پالیں اپنے ہسپٹل کیسے چلائیں اپنے کاروبار اپنی حکومت کو کیسے چلائیں اس کا بھی تو کوئی جواب اس کا بھی تو کوئی حل ویسٹ کو ہمیں دیکھنا نہیں ہے وگرنہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمیں اور طالبان کو تو یہ پھر لڑانے کی ایک سازش ہے جو ان کی ریکنگیشن نہ کرنا اور ان کو مدد نہ کرنا آپ نے دو انٹریسٹنگ پوائنٹس کیا ہے جدر تک پیسوں کی بات ہے ہم تو کہتے ہیں کہ امریکنوں کو ان کا ساڑھے نو دس بلین جو ڈالر ہے ان کو نہیں روکو دو ان کو اور ساتھ ساتھ جو آٹھ بلین دیکھئے میں کچھ عرصے سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کی جو حکومت اور طالبان کی وہ انڈر بہت پریشر ہے انٹرنلی انٹرنلی وہاں بڑی انٹی پاکستان سنٹیمنٹ ہے افغانستان میں یہ اس میں کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے ہم نے ضرور ہلپ کی ہے کہ اس لیے تاکہ یہ طالبان حکومت ہوگی تو وہ ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں ہونے دے گی کیونکہ ہندوستان بیٹھ کے وہاں سے سازش کر رہا تھا ہمارے خلاف اور یہ جو ٹی ٹی پی وہاں گز بیٹھی ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے کو حملے کر رہے ہیں ان کو روکے گی اور جب صورتحال یہ ہے کہ اب کہ اب وہ نہیں روک رہے ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ اگر انہوں نے ٹی ٹی پی وغیرہ کو روکا اور پاکستان کی کھلی سپورٹ میں آگئے تو وہ ٹی ٹی پی وغیرہ والے جو ہیں وہ سارے جوئن کر لیں گے القاعدہ کو اور دائش کو اور پھر ان کے لیے اندر ایک سیبل وار کی سیچویشن بن جائے گی بکرز ان کے ہاں بھی ایک سٹریمیسٹ تھا نا اب وہ ایک سٹریمیسٹ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو یہاں یہ کوئی پہلی دفعہ ایسی باتیں نہیں ہیں یہ باتیں وہاں ہو رہی ہیں خواہ وہ ہو ڈیورنڈ لائن کے بارے میں خواہ وہ ہو فینسنگ کے بارے میں یہ ساری باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں اور اب یہ آکے کھلی عام ہمیں ہمارے پر الزام یہ لگا رہے ہیں اور کافی سنگین قسم کہ انہوں نے باتیں کی ہے انضاب لگائے ہیں یہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ایکسپورٹس بھیجنے والے ہمارے پاس ہمارے پیسے امریکہ نے روکے ہوئے ہیں ہمیں مل جائیں تو ہم تو اپنا ملک چلا لیں گے آپ کون ہوتے ہیں ہمیں ایکسپورٹس بھیجنے والے آپ اپنے ملک کو چلا کے دکھائیں ہمیں اپنے ایکسپورٹس کے ذریعے اور پھر انہوں نے کہا آپ کا ملک تو چل ہی نہیں رہا ہے پھر انہوں نے عمران خان کو کہا تم کون ہوتے ہو تم تو پرائم میسٹری نہیں ہو اصلی الیکٹیٹ پرائم میسٹری تمہیں تو کسی نے اچھا ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا کہ سینٹیمنٹس ہیں مگر ہم کریں کیا اگر ہم جو پہلے وہاں جو حکومت تھی وہ تو انٹی پاکستان حکومت تھی پرو انڈیا حکومت تھی اب وہ گئی ہے تو ہمارا تو یہ خیال تھا اور کچھ نہیں تو یہ تھوڑی بہت تو ہماری عبایت کریں گے مگر اب یہ نہیں کر پا رہے ہیں ہم ابھی بھی ہماری کوشش ہے کہ یہ سٹیبلائز ہو جائے اور وہ جو دائش اور القاعدہ ہیں پھر اتنا خطرہ نہیں رہے گا اگر یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اسی لئے ہماری کوشش ہے کہ ان کو سپورٹ کر کے ابھی بھی مگر وہاں سے جو جو باتیں آتی ہیں وہ تو پھر اسی قسم کی باتیں آ رہی ہیں بگر وہ فرسٹریشن ہے وہاں بڑی ایکیوٹ فرسٹریشن ہے اور ساتھ ساتھ اندر سے خطرہ ہے کہ اگر آپ نے اوپن لی پاکستان کی سائیڈ لی اگر پھر روک کے بھی رکھا رکھ جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو اب حکانی نیٹ ورک بھی بڑے اگریسیف قسم کی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ یہ ساری چیزیں بند ہوں حکانی نیٹ ورک is involved in massive ڈرگ ٹریڈنگ یہ کاروبار بن چکا ہے وہاں اور اگر آپ وہاں یہ بند کر آئیں گے سارا کچھ تو وہ تو ان کی جو economy of the militant groups وہ افیکٹ ہو جاتی ہے اس لیول کے سٹیٹمنٹ سے جیسے کی یہ official and defense ministry اس لیول کی سٹیٹمنٹ سے پاکستان کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ امران خان صاحب جن کی پیشکش ہمیں کر رہے انہیں خود بھرتی کر لیں اپنے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے اس سیچویشن کا فائدہ انڈیا اٹھا سکتا ہے اور پاکستان اس کو سیریس لے یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کے زفر ہلالی اور پاکستان کے نجم سیٹھی دونوں کے آپ نے point of view سنی جفر ہلالی نے حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ جو basically Taliban کا میٹر ہے اسے پوری طرح سے drugs اور یہ سب سے مطلب گھومانے کی کوسس کی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ clear طریقے سے سچائی بولنے نہیں چاہ رہے حالانکہ نجم سیٹھی نے clearly بول دیا کہ یہ افغانستان کے لوگ ہیں internally پاکستان سے بہت زیادہ hate کرتے ہیں جو کی reality ہے اور اس کے پیچھے بہت سارے logic ہیں آپ کو بتا دوں سب سے پہلا مطلب اس کے پیچھے میرے ساپ سے دورینڈ لائن کا issue ہے دورینڈ لائن کے لئے افغانستان کے لوگوں کے اندر ایک لوگوں کے اندر even Taliban تو ٹھیک ہے تالیبان اتنا بڑا نمبر نہیں ہے لیکن جو لوگ ہیں وہاں کے جو دنیا پھر کے کونے کونے میں فیل چکے ہیں ان کے رستیدار اور وہ وہ سب مانتے ہیں کہ پاکستان کی وجہ سے ان کی country برباد ہوئی ہے پاکستان نے وہاں پر جو جہاد پھلائے تھا ریشیا کے خلاب اس کے بعد continuously تالیبان کو سپورٹ کیا حالانکہ تالیبان ہی پاکستان کا جنسٹ ہوتے جا رہے ہیں لیکن پاکستان کے کارن ہی یہ سب problem آ رہی ہیں اس وجہ سے وہاں کے جو لوگوں کے اندر پاکستان کے لئے ایک ہیٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان افغانستان کا جب کرکٹ مچ ہوتا ہے تو مطلب ایون انڈیا پاکستان کے بیچ میں ایسی لڑائی ہے نہیں ہوئی درسکوں کے بیچ جتنی پاکستان افغانستان کے بیچ ہوئی ہے ایک بار آپ نے دیکھا ہوگا دوہ جار امنیس کے ورلڈ کپ کے دور ایک پلئر اندر گھس گیا تھا کہ اندر پاکستان کے لئے اتنا جاتا وہ نہیں ہے اس کمپیٹو انڈیا میں تو یہ بھی بولوں گا اس کمپیٹو انڈیا کیونکہ انڈیا کو افغانستان کے لوگ پسند کرتے ہیں حالانکہ کچھ لوگ بولیں گے کہ وہاں پر ایک افغان ایک سکھ ایک ہندو ایک سکھ نہیں بچا دوستو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ وہاں پر سارے لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہوں لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کی مطلب ایک لوگ سو لوگوں پر حابی ہو جاتا ہے اپنی سوچ کی وجہ سے تو ویسے لوگ بھی ہوں گے وہاں پر لیکن میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا افغانستان کے لوگ ہے پاکستان سب سے دنیا میں اگر اپنے یہاں کے ایریا میں دیکھیں تو سب سے بڑے جہادی وہیں کے لوگ ہیں مطلب آپ سمجھ سکتے ہو اب مویدی اسیب کا جو ٹور کینسل ہوا اس کو لے کر بھی اب ترہ ترہ کی باتیں ہوں گی آنے والے سے میں اور ویڈیو ملیں گے آپ کو اس ٹاپک پر پلیز سب سے